اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حالہ سب کا الحمدللہ کل کے پارے میں سے اہم باتیں آخرت کی راحت کو دنیا کی راحتوں پر مقدم رکھیں دنیا میں تھکنے سے آخرت میں راحت ملے گی اور اگر دنیا میں ہی آرام کرتے رہے اور کچھ کام نہ کیا تو آخرت میں مشکل ہوگی نیکی کے کام میں ثابت قدمی اختیار کرنا کامیابی کی کنجی ہے اللہ تعالیٰ کا قرب بیسی سے حاصل ہوتا ہے اس لیے جو کام کریں چاہے تھوڑا ہی ہو لیکن جم کر کریں مستقل طور پر کریں دین کو سنجیدگی سے لینا چاہیے کھیل تماشا نہیں بنانا چاہیے جی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ملتی ہے جگڑا ناکامی کی طرف لے کر جاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سبکہ الحمدللہ نحمده ونصلي علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی قرآن مجید زندہ دل انسان کے لئے ایک نصیحت ہے اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں انہو الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کا نحی وہ تو سرسر نصیحت اور واضح قرآن کی سوا کچھ نہیں تاکہ اسے درائے جو زندہ ہو یعنی یہ زندہ لوگوں کے لئے آیا ہے اور زندہ لوگوں کے لئے کتابِ ہدایت ہے ابن قیم کہتے ہیں لوگوں کی تین قسمیں ہیں ایک وہ شخص جس کا دل مر چکا ہے یہ وہ شخص ہے کہ اس کا کوئی دل ہی نہیں اس آدمی کے حق میں کوئی آیت نصیحت نہیں بنتی وہ آیات سنتا ہے پڑھتا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا جیسے مرے وہ انسان کے سر پہ چیخیں چلائیں روئیں اس کو کوئی پتا نہیں ہوتا نمبر دو دوسرا وہ شخص جس کا دل زندہ اور اہلیت رکھنے والا ہوتا ہے لیکن وہ تلاوت والی آیات کو کان لگا کے نہیں سنتا غفلت سے سنتا ہے جن کے ذریعے اللہ ان نشانیوں کے بارے میں خبر دے رہے ہیں جو دکھائی دینے والی ہیں یا تو وہ آیات اس تک پہنچی نہیں یا یہ کہ اس تک پہنچی ہیں لیکن اس کا دل ان آیات سے ہٹ کر کسی اور چیز میں مشغول تھا بیٹھا قرآن کی مجلس میں تھا لیکن سوچ کچھ اور رہا تھا اور توجہ اور چیزوں کی طرف تھی اس کا دل غیر حاضر ہے اسے بھی نصیحت حاصل نہیں ہوتی حالانکہ اس میں اہلیت ہے اور اس کا دل موجود ہے تیسرا وہ آدمی ہے جس کا دل بھی زندہ ہے اور وہ اہلیت بھی رکھتا ہے جس پر آیات کی جب تلاوت کی جاتی ہے وہ اپنا کان لگاتا ہے اپنے کانوں کو اس کی طرف ڈال دیتا ہے اپنے دل کو حاضر کرتا ہے اور جو کچھ وہ سن رہا ہے اس کے فہم کے علاوہ وہ اپنے دل کو کہیں اور مشغول نہیں کرتا اس کا دل بھی حاضر ہے کان بھی لگائے ہوئے ہیں اس قسم کے لوگ ہیں جو ان آیات سے فائدہ حاصل کرتے ہیں جو تلاوت کی جاتی ہیں اور ان آیات سے بھی یعنی کائنات کی نشانیوں سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں جو مشاہدے سے تعلق رکھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زندہ دل عطا کرے تاکہ ہم قرآن میں خوب غور و فکر کریں اور اس کو اپنے اندر جذب کریں اور اس پر عمل بھی کریں گیاروہ پارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اعتذرون ایلیکم اذا وجعتم ایلیهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا اللہ من اخباركم وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے جب تم ان کے پاس واپس آوگے تو وہ تمہارے سامنے معذرت شروع کر دیں گے عذر پیش کریں گے آپ ان سے کہہ دیجئے بہانے نہ بناو ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں کریں گے کیونکہ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتلا دیئے ہیں اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھ لیں گے پھر تم ایسی ذات کی طرف لوٹائے جاؤگے جو کھلے اور چھپے سب حالات جانتا ہے وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو یہاں پر اللہ سبحانو تعالیٰ دولت مند منافقین کے پیچھے رہنے کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ان کے پیچھے رہنے کے لیے ان کے پاس کوئی عذر نہ تھا اور جب تم اب جنگ سے واپس لوٹو گے ان کے پاس جاؤ گے تو وہ عذر بہانے لے کر آ جائیں گے اور معذرتیں کریں گے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم بہانے مت بناو ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے یعنی تمہاری جھوٹی معذرتوں کی تصدیق نہیں کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات سے خبردار کر دیا ہے اور اللہ سبحانو تعالیٰ کی بات سچی ہے لہٰذا تمہارے عذر پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وہ ایسے ایسے بہانے اور ایسے ایسے معذرتیں پیش کر رہے تھے جو بالکل اس کے برقس تھیں جو اللہ تعالیٰ ان کے حالات کے بارے میں خبر دے چکے تھے اور اللہ کی بات سب سے سچی بات ہوتی ہے اور پھر یہاں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے عامال دیکھیں گے یعنی دنیا میں عمل صداقت کی میزان ہے یعنی عمل سے پتا چلتا ہے کسی کا رویہ بتاتا ہے کہ وہ اپنی بات میں کتنا سچا ہے عمل کے ذریعے سچ اور جھوٹ میں امتیاز ہوتا ہے صرف باتوں سے کسی کا سچا ہونا نہیں پتا چلتا پھر تم غائب اور حاضر کے جاننے والے یعنی اللہ رب العالمین کی طرف لوٹائے جاؤ گے یعنی آخرت میں اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جس سے کوئی بھی چیز اوجل نہیں یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفات بیان ہوئی ہیں کہ وہ غیب کو بھی جانتا ہے اور حاضر کو بھی جانتا ہے اس کے لئے سب برابر ہے اور جو تم عمل کر رہے ہو وہ سب تمہیں بتائے گا یعنی تم برا یا بھلا جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بارے میں آگاہ فرمائے گا تم پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا وہ اپنے عدل اور فضل سے تمہارے عمال کی جزا دے گا تو یاد رکھئے کہ جب کوئی انسان برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے تین حالتوں میں سے ایک حالت ہوتی ہے یعنی ظاہر اور باطن میں اس کی بات اور عذر کو قبول کیا جائے اور اس کی بنا پر اس کو معاف کر دیا جائے یعنی کسی نے غلطی کی اور معذرت کی تو اس کی معذرت قبول کر لی گئی تو کیا ہوا اس کو معاف کر دیا گیا دوسری بات یہ کہ معذرت قبول نہیں کی جائے اور اس کو سزا دی جائے اور تیسری بات یہ کہ گناہ کرنے والے کی گناہ سے اعراض برتا جائے اور کسی طرح کی سزا نہ دی جائے تو یہ تیسرا رویہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ منافقین کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا جائے فرمایا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اِذَنْ قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِدُوا عَنْهُمْ فَآرِدُوا عَنْهُمْ اِنَّهُمْ رِجْسْ وَمَأْوَاہُمْ جَهَنَّمْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ جب تم ان کے پاس لوٹ کر آوگے یعنی تبوک سے تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض برتو یعنی ان کو ایک طرح سے معافی کر دو تو ان سے اعراض ہی برتو کیونکہ وہ ناپاک ہیں یعنی نفاق جو ہے منافقت جو ہے وہ ناپاکی کی علامت ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ ان کے کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے ہیں تو یہاں پر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کچھ معاملے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں انسان کو پتا ہوتا ہے کہ سامنے والا بلکل جھوٹ کہہ رہا ہے انتہائی غلط بات کر رہا ہے اس کا عمل اس کے بلکل opposite ہے یعنی زبان سے وہ کچھ کہتا ہے عمل سے کچھ کہتا ہے لیکن آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے اور جھوٹا سچے آنسو بہاتے ہوئے آ جاتا ہے معذرت کرنے کے لئے تو اب یہ ہے کہ آپ کون سا رویہ اختیار کریں گے یا تو یہ کہ آپ کے نہیں نہیں بلکل کوئی بات نہیں میں تم سے راضی ہوں آپ کیسے راضی ہیں آپ پر راضی نہیں ہیں تو آپ اپنی رضا مندی ظاہر نہ کریں آپ اس پر سزا بھی نہ دیں کیونکہ وہ اب اللہ کا نام لے کر اپنے جھوٹ پر پردہ ڈال رہا ہے تو تیسرا رویہ اعراض تغافل ignore just ignore ایسے لوگوں کو ignore کر دینا چاہیے نہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور نہ ہی کوئی سزا دینی چاہیے ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ بس انہیں فکر ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں لوگوں کی نگاہوں میں اچھے بن جائیں یہ بھی نفاق کی ایک علامت ہوتی کہ انسان کو لوگوں کی فکر زیادہ ہو کہ ان کے سامنے میری بیزتی نہ ہو اور اللہ کا کوئی ڈر نہ ہو اور اللہ کے آگے شرمندگی نہ ہو فرمایا کہ اگر تم راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا یاد رکھی اگر ہم اپنی غلط باتوں پر جھوٹ پر فریب پر دھوکے پر پردہ ڈال کے جھوٹی باتیں کر کے دوسرے کو خوش کر بھی لیں یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کو دستے ہیں لوگوں کے لیے سازشیں کرتے ہیں برے کام کرتے ہیں پھر سامنے آتے ہیں تو بڑی خوشنما باتیں کرتے ہیں اور پھر ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے انہوں نے پیچھے سے ڈسا وہ ہوتا ہے یا ان کو نقصان دیا وہ ہوتا ہے یا ان کو دھوکہ دیا وہ ہوتا ہے تو ایسے میں اگر سامنے والا راضی ہو بھی جائے تو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص کتنا فسادی اور کتنا غلط کار ہے تو خاندانی تعلقات میں بھی بعض اوقات آپ کو ایسے لوگوں سے واسطہ پیش آتا ہے کہ جو پیٹ پیچھے آپ کا گھر خراب کرتے ہیں آپ کے husband کے دل میں آپ کے خلاف بری بری باتیں ڈالتے ہیں اور اسی طرح کے چھپ چھپ کے غلط کام کرتے ہیں لیکن آپ کے سامنے آپ کو ظاہر نہیں ہونے دیتے تاکہ آپ سے جو فائدے ان کو پہنچ رہے ہیں وہ پہنچتے رہیں یعنی فائدے بھی اٹھاتے ہیں آپ سے اور دھوکہ بھی دیتے ہیں آپ کو اور آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے تو ایسے لوگوں سے اعراض برتنا چاہیے اور انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بندوں نے اگر کوئی سزا نہیں دی اور برا بھلا نہیں کہا یا کوئی دنیا میں اس کے کانسیکوینسز نہیں آئے لیکن اللہ کے حضور جب حاضر ہونا ہے تو پھر خوب شامت آئے گی اللہ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا تو انسان کو اللہ کی خوشنودی کو بندوں کی خوشنودی پر مقدم رکھنا چاہیے یعنی ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا میرا رب بھی میرے اس طرز عمل سے راضی ہے یا نہیں کیونکہ لوگوں کے برقس اگر اللہ کو راضی کرے انسان تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی دنیا کے حالات بھی درست کر دے گا اور آخرت کے بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ معابیہ رضی اللہ عنہ نے عمل مومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ مجھے ایک خط لکھئے جس میں میرے لئے نصیحتیں ہوں آپ مجھے نصیحت کیجئے لیکن زیادہ نہ ہوں اور یہ بھی بڑی حکمت کی بات ہے کہ تھوڑی بات زیادہ یاد رہتی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت معابیہ کو لکھا سلام علیکہ اما بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ کی رضا لوگوں کو ناراض کر کے تلاش کرے گا تو لوگوں سے پہنچنے والی تکلیف کے سلسلے میں اللہ اس کے لئے کافی ہوگا یعنی اگر لوگ ناراض بھی ہو گئے لیکن اللہ کی رضا اس کے سامنے ہے کہ میں یہاں اگر جھوٹ بولوں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا مجھے سچی بات ہی کرنی ہے تو جو لوگ ناراض ہوں گے کچھ دن بعد راضی بھی ہو جائے گا اللہ ان کے لئے کافی ہو جائے گا اور جو شخص لوگوں کی رضا مندی کو یعنی لوگوں کو راضی کرنے کو اللہ کے غصے میں تلاش کرے گا اللہ اسے لوگوں کے سپرد کر دے گا وَسَّلَامُ عَلَيْكُ بس اتنی سی نصیحت کی تو مقصد کیا تھا کہ ہر حال میں اللہ کو راضی رکھنے کی فکر کرو اس آج سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں سچے دل سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے تو پھر ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جس سے اللہ راضی ہو جس سے اللہ محبت کرے دہاتی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور ان میں یہ امکان زیادہ ہے کہ وہ اس دین کی حدود کو نہ سمجھ سکیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے تو یاد رکھئے کہ دہاتوں میں رہنے والوں کے پاس علم حاصل کرنے کی ذرائع کم ہوتے ہیں علم کی مجالس کم ہوتی ہیں اور ویسے بھی ان کا طرز زندگی کچھ رفن ٹاف ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے مزاج کے اندر بھی سختی ہوتی ہے اور پھر قرآن و سنت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی ایک سختی آ جاتی ہے تو اس لیے یہاں پر بہت اہم نقطہ پتا چلتا ہے کہ انسان جہالت دور کرنے کے لیے علم حاصل کرے تاکہ اس کے دل کی سختی بھی جائے اس کے روحیہ اور اخلاق کی سختی بھی ختم ہو کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاہے کوئی دنیا کا علم بھی حاصل کیے ہوئے ہو جو سمجھدار پڑا لکھا انسان ہوتا ہے اس کے اندر ایک خاص قسم کی ہمبل نیس اور ایک آجزی ہوتی ہے اس کے برعکس وہ شخص جو انپڑ ہوتا ہے اس کے اندر ایک خردرہ پن ہوتا ہے تو علم حاصل کرنے کے لیے علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے علم کی مجلسوں میں شریک ہونا چاہیے اور ان دہاتیوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اسے تعوان سمجھتے ہیں چٹی سمجھتے ہیں یعنی فی سبیل اللہ مال دینا اپنے اوپر ایک جرمانہ سمجھتے ہیں اور تمہارے معاملے میں گردش زمانہ کے منتظر ہیں یعنی کب یہ ہمارے پیچھے سے ہٹیں گے اور ہم چین سے اپنی مرضی کی زندگی بسر کریں گے حالانکہ بری گردش انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے اور کچھ آرابی ایسے بھی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں یعنی رہتے وہ دہاتوں میں ہیں لیکن اس کے باوجود جب ان تک علم کی روشنی پہنچی ایمان پہنچا تو انہوں نے اس کو کھلے دل سے قبول کیا اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے قرب الہی اور دعا رسول کا ذریعہ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے والوں کو دعا دیا کرتے تھے سن لو یہ واقعی ان کے لئے قرب الہی کا ذریعہ ہے اللہ کا قرب کس سے حاصل ہوتا ہے ایمان کے بعد انفاق فی سبیل اللہ سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اور اس کے بارے میں انسان کو دل میں بخل نہیں رکھنا چاہیے دل میں تنگی نہیں رکھنی چاہیے دین کی ترقی کے لئے دین کو آگے بڑھانے کے لئے طالب علموں پر کتابوں پر علم پھیلانے پر خوب خوب خرچ کرنا چاہیے یہ چیز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے فرمایا یہ ان کے لئے قربت کا ذریعہ ہے جلد ہی اللہ تعالی انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا اللہ تعالی یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے والے کو دعا دیا کرتے تھے اللہم صلی علی آل فلان اے اللہ آل فلان پر یہ نہیں صرف دینے والے پر نہیں اس کی آل پر بھی رحمت فرما عبداللہ بن نبی عفا کہتے ہیں ایک موقع پر میرے والد آپ کے پاس صدقہ لے کر آئے تو آپ نے دعا فرمائی اللہم صلی علی آل اہل ابی عفا اے اللہ ابو عفا کی آل اور اولاد پر مہربانی فرما یعنی صدقے کے جو اثرات ہیں صرف صدقہ کرنے والے پر نہیں ہوتے اس کی نسلوں میں بھی خیر پہنچتی ہے یعنی اس سے آپ کے بچوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور ان کے آگے نسلوں کی بھی تو یہ اللہ تعالی کے قرب کا ذریعہ ہوتا ہے اور پھر یہ ہے کہ برکت کی دعا بھی دینی چاہیے کہ اللہ تعالی تمہارے مال میں برکت دے وائل بن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو زکاة وصول کرنے کے لئے بھیجا وہ ایک شخص کے پاس آیا تو اس نے ایک کمزور سا اونٹ کا بچہ دے دیا یہ لے جو زکاة میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایک شخص کو صدقہ وصول کرنے کے لئے روانہ کیا لیکن اس شخص نے یہ کمزور سا اونٹ کا بچہ دیا ہے اللہم اللہ تبارک فیہی ولا فی ابلیہی اللہ اس میں اور اس کے اونٹوں میں برکت نہ فرمانا یعنی اللہ کے راستے میں دیا اور گھٹیا چیز دیا اور کم تر چیز دیا آپ کی یہ بات اس شخص کو پہنچ گئی کہ آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں اور یہ دراصل سب کو سکھانا تھا اس لئے تو وہ ایک خوبصورت اونٹنی لے کر آ گیا اور عرض کرنے لگا اور اس کے نبی کے سامنے توبہ کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم مبارک فیہی وفی ابلیہی اللہ اس میں اور اس کے اونٹوں میں برکت پیدا کر دے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے پھر راضی ہو گئے کیونکہ آپ اسے اپنی ذات کے لیے کچھ بصول نہیں کر رہے تھے اللہ کے دین کے لیے کر رہے تھے تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو اپنی پسندیدہ چیزیں اپنے پاس اور جو نئی ضرورت وہ صرف صدقہ کرتے ہیں ٹھیک ہے بعض وقت ایکسرہ چیزیں میں انسان نکال لیتا ہے کہ وہ کسی اور کی ضرورت ہوتی وَگَرْ لَن تَنَا لُلْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے نیک نہیں بن سکتے یہاں تک کہ وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو تو اپنی محبوب چیزیں بھی اپنا محبوب مال بھی اللہ کے راستے میں دینا چاہیے خصوصاً فی سبیل اللہ نیکی کے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے وَالصَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَدُوْ عَنْ وہ محاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کی اور وہ لوگ جنہوں نے احسن طریقے پر ان کی پہروی کی خیامت تک جو محاجرین اور انصار کے طریقوں پہ چلتے رہے تو ہمارے لیے قابل اتباع لوگ کون ہیں سراغت اللہ وینا انامت علیہم کون ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا کہ ان کا لائف سٹائل کیا تھا وہ اپنے مال کے معاملے میں کیا کیا کرتے تھے ان کا طریقہ زندگی کیا تھا اللہ ان سب سے راضی ہوا اگر اللہ کی رضا چاہتے تو ان کو اپنا رول موڈل بنائیں اور وہ اللہ سے راضی ہوئے رضی اللہ عنہم وردو عنہم اللہ نے ان کے لئے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں جاری ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہی بہت بڑی کامیابی ہے تو یاد رکھئے ہمیشہ آگے جانے والوں سبقت کرنے والوں کی پیروی کرنی چاہیے نہ کہ جو پیچھے ہیں سست ہیں یعنی جب کسی سے کوئی انسپریشن لیں تو اس سے لیں جو نیکی میں آپ سے آگے ہے اس سے نہیں لیں جو پیچھے ہے کہ اچھا وہ بھی تو نہیں ابھی کر رہا ابھی وہ بھی نہیں آیا ابھی وہ بھی شریک نہیں ہوا ابھی اس نے بھی شروع نہیں کیا چلو جب وہ کرے گا میں بھی کرلوں گا نہیں جو پہلے جا چکے جو آگے بڑھ چکے جو اوپر کے درجوں میں پہنچ گئے ان کو دیکھیں یہاں انہی کی طرف اشارہ ہے تو احسان کے ساتھ پیروی کی یعنی ہمارے لئے کیا حکم ہے وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَان تو احسان کے ساتھ پیروی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایمان لانے میں ان کی پیروی کی نیک آمال میں ان کی پیروی کی اپنے اقوال اور آمال میں اللہ کی رضا تلاش کرنے میں ان کی پیروی کی کہ جس طرح صحابہ کرام اور تابعین اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اپنا سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْآرَابِ مُنَافِقُونَ اور تمہارے اردگرد بسنے والے دہاتیوں میں کچھ منافق موجود ہیں اور کچھ خود مدینہ میں بھی موجود ہیں کس طرح اللہ سبحانو تعالی نے نفاق کو ظاہر کیا اور مسلمانوں کو خبردار کر دیا جو اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں یعنی کوئی بات سمجھ کے نہیں دیتے انہیں تم نہیں جانتے ہم ہی جانتے ہیں اللہ اکبر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض منافقین کے نفاق کا علم نہیں تھا وہ اتنے ہشیار چالاک لوگ تھے اپنی باتوں سے ایسا خوش کرتے تھے کہ ان کے دل کا حال آپ کو نہیں پتا چلتا تھا کہ ان کے اندر کیا ہے فرمایا آپ انہیں نہیں جانتے ہم ہی جانتے ہیں جلد ہی ہم انہیں دو مرتبہ سزا دیں گے پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے دو مرتبہ سزا کیا ہے ایک قبر میں اور بڑا عذاب کہاں ہے آخرت میں تو اس آیت میں بھی قبر کے عذاب کی دلیل ملتی ہے ان کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا اور وہ ملے جلے عمل کرتے رہے کچھ اچھے اور کچھ برے امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے تو یاد رکھئے کہ بعض اوقات انسان ملے جلے عمل کرتا ہے اور اللہ سے امید بھی رکھتا ہے تو اختتام جس پر ہوگا انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمت سے بخش دے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اموال سے صدقہ قبول کیجئے یعنی جب انسان کو پتا ہو نا کہ میں کچھ نیکیاں کرتا ہوں مجھ سے غلطیاں بھی ہوتی تو اپنے گناہوں کے ازالے اور کفارے اور ان کو صاف کرنے اور دھونے کے لیے کیا کریں صدقہ کرتے رہے صدقہ جا وہ نفاق بھی دور کرتا ہے آپ ان کے اموال میں سے صدقہ قبول کیجئے اور اس صدقے کے ذریعے ان کے اموال کو پاک کیجئے اور ان کے نفوس کا تسکیہ کیجئے پھر ان کے لیے دعا بھی کیجئے تو صدقہ کیا ہے نفس کو بھی پاک کرنے کا ذریعہ ہے مال کو بھی پاک کرنے کا ذریعہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے بے شک آپ کی دعائیں کے لیے تسکین کا باعث ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دیکھنے والا ہے کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے صدقے قبول کرتا ہے یعنی صدقہ اور توبہ ساتھ ساتھ سچی توبہ کیا ہے جس میں انسان کوئی نیک عمل کر کے توبہ کرے کوئی نفل پڑھ کے کرے کوئی صدقہ دے کے کرے یعنی جب بھی کوئی گناہ ستائے اس گناہ کو یاد کر کے صدقہ کریں تاکہ دل تھنڈا ہو جائے اور ایک تسکین آ جائے غم کا علاج ہے صدقہ بیماریوں کا علاج ہے صدقہ اور ان کے صدقے قبول کرتا ہے اور یہ کہ وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے نیزن سے کہیے کہ عمل کرتے جاؤ اللہ اس کا رسول اور سب مومن تمہارے طرز عمل کو دیکھ لیں گے تو نفاق دور کرنے کے لیے کیا ہے عمل عمل کر کے دکھائیں اور ان قریب تم کھلی اور چھپی چیزوں کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے نیز کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک التوا میں پڑا ہوا ہے خواہ وہ انہیں سزا دے یا ان کی توبہ قبول کر لے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے کچھ اور لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ جن کے اندر نفاق تو نہیں تھا ہم بس سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے نیز کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اور یہ کون تھے یہ منافقین تھے جنہوں نے قبا کے علاقے میں مسجد قبا کے پیرلل ایک اور مسجد بنا لی جس کو مسجد زرار کہا گیا اس لیے کہ وہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں یعنی تفرقہ بازی جو ہے وہ اسلام کے قوز کو نقصان دیتی ہے کفر پھیلائیں یعنی اس مسجد کے بنانے کا مقصد اسلام کی تبلیغ نہیں اسلام کا فائدہ نہیں بلکہ اس سے اسلام کی بجائے الٹا کفر کو فائدہ ہوگا مومنوں میں تفرقہ ڈالیں اور یہ مسجد ایسے لوگوں کو کمینگاہ کا کام دے چھپنے کا کام دے جس سے پیشتر اللہ اور اس کے رسول سے برسر پیکار رہے ہیں اشارہ ہے ابو آمر الرحب کی طرف جو دور جاہلیت میں بڑا عبادت گزار تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو حسد ہو گیا تو آپ کے خلاف وہ لوگوں کو بڑھگایا کرتا تھا حتیٰ کہ مشرقین مکہ تک کے پاس گیا تھا مدد لینے کے لیے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی مہازرائی کی جائے اور پھر جب وہاں سے کچھ نہیں بنا تو قیسر روم کی طرف گیا اور راستے میں ہی مارا گیا اللہ تعالیٰ نے ایسے ظالم سے چھٹکارہ دیا تو یہ مسجد بنائی گئی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کیونکہ منافقین جہاں کہیں اور بیٹھتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا تو انہوں نے سوچا کہ مسجد میں بیٹھیں گے تو کسی کوئی شک ہی نہیں ہوگا لوگ سمجھیں گے بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں حالانکہ وہ مسجد کے اندر ہی بیٹھ کر اسلام کی خلاف سازشیں کرتے اور وہ قسمیں یہ کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کی سوا کچھ نہیں ہم نے تو معذور اور بیمار لوگوں کے لیے ذرا ان کے قریب کے علاقے میں مسجد بنا دی ہے اور اللہ گواہی دیتا ہے یقیناً یہ جھوٹے لوگ ہیں استغفراللہ کس طرح ان کا جھوٹ کھلا کہ جنہوں نے مسجد بنائی تھی انہیں لوگوں کے سامنے ننگا کر دیا گیا کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں ان کا مقصد مسجد بنانے کے پیچھے درست نہیں یاد رکھئے اگر بدنیتی کے ساتھ کوئی نیک عمل کیا جائے تو وہ بھی انسان کے اوپر الٹا وبال کا باعث بنتا ہے کسی بھی نیک عمل کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان کی اس میں نیت خالص ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے کہ آپ اس مسجد کا افتتاع کر دیں تاکہ ایک تھپا لگ جائے کہ یہ آثنٹک ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو روک دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد زرار میں کبھی بھی نماز کے لیے کھڑے نہ ہونا کبھی بھی اس میں داخل نہیں ہوگے آپ وہ مسجد جس کی پہلے دن سے تقوی پر بنیاد رکھی گئی یعنی مسجد قبا زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں آپ وہاں جائیں ان کو سپورٹ دیں اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں قبا والوں کی تعریف فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکی کی بنا پر اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے واللہ یحب المطہرین یہ کون لوگ تھے ان سے پوچھا گیا کہ یہ پاکیزگی کا کیا ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں جس سے اللہ نے ان کی تعریف کی تو پتہ چلا کہ یہ رفع حاجت کے بعد پتھروں یا ڈھیلوں سے صفائی کرنے کے بعد پھر پانی سے استنجا کرتے ہیں تو یاد رکھیں صرف ٹیشو پیپر کافی نہیں ہوتا پانی سے دھونے سے ہی صحیح صفائی ہوتی ہے اور اسی صفائی اور طہارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں تو اپنی جسمانی صفائی کا بھی انسان کو خوب خیال رکھنا چاہیے تاکہ فرشتے بھی نفرت نہ کریں انسانوں کو بھی عذیت نہ ہو اور اللہ کی محبت بھی حاصل ہو تو صفائی اور صفائی اختیار کرنے والوں سے اللہ کی محبت کا وعدہ ہے اور صاف رہنا جہاں یہ فطرت کے عامال میں سے ہے ابو حریرہ سے روایت ہے کہ پاچ چیزیں فطری ہیں خطنا کرنا سرکمسیجن زیر ناف بال صاف کرنا یعنی انڈر لیکس بغل کے بال اکھارنا ناخن تراشنا اور موچوں کا کتروانا یعنی یہ ساری صفائی کی علامتیں ہیں ان سب چیزوں کا اتمام کرنا چاہیے خاص طور پر جمعہ کے دن حتیٰ کہ رات کو جب انسان سوتا اور وضو کر کے سوتا تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے حالانکہ نین تو وضو توڑی دیتی ہے لیکن پاکیزگی کے حالت میں انسان سوے تو اس کا فائدہ کیا ہے فرمایا جو آدمی باوضو رات گزارتا ہے ایک فرشتہ اس کی چادر میں رات گزارتا ہے جب بھی وہ بندہ رات کی کسی گھڑی میں جاگتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے کیونکہ اس نے باوضو حالت میں رات گزاری یعنی بے شک بعد میں ٹوٹ جائے لیکن ابتدا میں آغاز میں جو بزو کیا اس سے دعائیں ملتی ہیں